اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست محمد فرحان اوراں میرے چینل دیکھنے ہیں فرحان ڈیش ایلیکٹیکل میں محیط کرتا ہوں آپ صاحب لوگ خیر و خریت سے ہوں گے اس کے بعد آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ ساری میں ہر چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ میرے پاس لن بی ہے یہ ایش ایس ایل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے این ایس ایکس لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے کل تک اس کے سگنل بلکل اوکے آ رہے تھے آج یہ دیکھیں ویورز بھی لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ این ایس ایکس لگی ہوئی اس کے سگنل چیک کریں بلکل بھی نہیں ہے یہ منورنجن پرائیم جو ہے چینل وہ لگ ہوئی ہے یہ دیکھیں ٹی پی بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں یارہ زیرو نوے ورٹیکل 29500 ٹھیک ہے دیکھ لیں یہ این ایس ایکس ہے ٹھیک ہے یہ این ایس ایکس لگی ہو یہ ٹی پی بھی آپ نوٹ کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کے لئے اس میں سے وائر بھی میں اتار لیتا ہوں اس کے بعد یہ اس پتری میں سے بھی ایلن بی کو اتار لیتا ہوں دیکھیں ورس اس میں سے وائرز اتار رہی ہے میں نے اور ایلن بی بھی اتار لی ہے اور آپ جلدنے ریپیرنگ لیب کی طرف اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا مسئل ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی ایلن بی ہے یہ سادہ سی ایلن بی ہے اس کے اوپر سے جو کور ہے وہ ٹوٹ گیا تھا اس لیے میں نے یہ سمپل لگا دی کور اس کا نئی ہے ریپیرنگ لیب کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے وہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو نئے ہیں میری چینل پر میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو حال پر سٹ کر دیں تو جی فرنڈز ہم ریپیرنگ لیب کی طرف آگئے ہیں اس کے بعد اس کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اچھا میری خیال میں اس کا جو ٹانگ کا اندر لگ ہوئے ہیں وہ مطلب اکھڑ گیا اس کا جو ٹانگ کا ہوتا اندر تو اس کو میں جیسے ایسے کرتا ہوں گھوماتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھومنے لگ جاتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندر سے اس کا جو ٹانگ ہے وہ اکھڑ گیا یہ اس کو میں کروں گا تو بلکل پیچھے آ جائے گی ٹھیک ہے جب اس کا اندر سے ٹانگ کا لگ ہو تو یہ ایسے نہیں گھومتی صرف ایک ہی جگہ ایڈجسٹ ہوتی ہے تو اس کے جو اوپر یہ تین پیچ ہیں ان کو میں کھول لیتا ہوں اب میرے ساتھ ویڈی میں بنے رہی ہے ویڈی کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی فرنڈز اس کو میں نے کھول لی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس جگہ سے اس کا جو ٹانگ ہے وہ وہ اکھڑا ہوا ہے ہاں سمجھ آگئی تو یہ دیکھیں فرنس یہ جو جگہ ہے یہ والی اس جگہ سے اس کا ٹانگ ہے اکھڑا ہوا میں تھوڑا کیمرے کو اگر فوکس کر لی تو آپ دیکھیں اس کے اندر گھوم رہا ہے نٹ اس جگہ پر ٹھیک ہے تو میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو اس کو کھول کر یہ دیکھیں آپ اس کی جو بین ہے یہ کھل گئی ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ٹانگ کا تھا نا اس کا چھوڑا کیمرہ فوکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ٹانگ کا تھا یہ اندر والا یہ اکھڑ گیا تھا یہ پوری جو ہے نا یہ ارث والی ہوتی سامنے لئے منس والی ہوتی اور یہ جمع والی ہوتی یہ پوری ارث والی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں اس جگہ پر ٹانگ کا لگا ہوتا ہے اس میں کاویا میرا گرم ہو رہا ہے پھر اس میں ٹانگ کا لگاتے ہیں کاویا جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو اگر کوئی لن بی میں اور مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی آپ کے پاس پرانی لن بی پڑھئی ہے تو میں کومنٹ میں اسے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مشروع دے دوں گا بارس اس کی لن بی کی حالات تھوڑی خراب ہے لیکن اندر سے سرکٹ اس کا ہے نا جو بلکل فریش کنڈیشن میں فریش بعض اوقات جو بارشیں ہوتی اور پانی اندر چلا جاتا ہے تو ایسے اسے طریقے سے پیچ کھول کر اوپر سے یہ جو ڈھکن اور لگی ہوتی ہے ڈبی یہ اتار کر اس کو دھوپ دھوپ پر رکھیں ٹھیک ہے تو یہ خوشک ہو جائے گی پھر آپ کے لن بی ورک کرنے لگ جائے گی یا کسی گرم چیز سے اس کو ہوا دیں فرنز میرا کاویا بھی گرم ہو گئے آپ اس کو اسی طریقے سے لگا لیتے ہیں ٹانکہ لگاتے ہیں پھر آپ کو وہاں ڈش کی جانب چال کر بھی دکھاؤں گا کہ یہ ورک کر رہی ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ویڈی میں بنے رہی ہے ویڈی کو کہیں سے سکیپ نہیں کرنا اور نہ آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کے بعد یہ میرے پاس ایک کاوی ہے ٹھیک ہے ساٹھ وارڈ کا میرے پاس کاوی ہے بسیکلی اس کو تیس وارڈ کی کاوی سے بھی ٹانکہ لگایا جا سکتا ہے لیکن جو ساٹھ وارڈ کا کاوی اس سے بیسٹ ٹانکہ لگے گا اگر تیس وارڈ کا کاوی آپ کے پاس صحیح ٹانکہ لگاتے تھے پھر آپ تیس وارڈ کے ہی کاویے سے ٹانکہ لگائیں تو آپ اس پر ٹانکہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سولڈنگ وائر لینے یہ اچھی کوالٹی کے لینے یہ جو گولڈ بھی ہو تو اس طرح سے لینے جلدی جلدی سے میں ٹانکہ لگاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ویڈی کو کہیں سے سکیپ نہیں کرنا مانا آپ کو سمائنی آئی تو یہ دیکھیں فرنس میرے جو ٹانکہ ہے وہ لگ گیا ہے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں یہ والا ٹانکہ میں لگا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ لگ گیا اب یہ گھومے گا نہیں جتنا سور لگائیں گے پھر بھی نہیں گھومے گا میرا ویڈیو بنانے کا آج یہ مقصد تھا کہ آپ کو سمجھ جا سکے کہ اگر ہماری النبی خدا نخص آپ کی بھی ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے ریپیئر کر سکیں یہ ہمارا ٹاکہ لگ گیا اور یہ گھوم بھی نہیں رہا میں زور لگا رہا ہوں اب اس کو ویسی بند کرتے ہیں اور ڈسک کی جانب چلتے ہیں اور فٹ کر کے دکھاتا ہوں پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے بند کر لیا اس کے بعد پہلے جی اریجنل اس کی پیکنگ تھی تو یہاں پر گھوند بہرہ لگی ہو تھی کہ بارش کا پانی اندر نہ جائے اب ہم نے اس کو کھولا دوبارہ تو اس لیے اس کے اوپر یہ جو سولیشن ٹیپ ہوتی ہے یہ لگا لیں تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کے اوپر یہ ٹیپ لگا دینی ہے تو یہ دیکھیں ایسے کچھ آپ نے بھی اچھے طریقے سے اس کے اوپر ٹیپ لگا دینی ہے تاکہ پانی اس کی ڈبی میں نہ جائے ٹھیک ہے اب جلتے ہیں ڈسکی جانے بہر اور اس کا ریزائل چیک کر رہا ہوں کہ اب بھی اس کے سگنل آ رہے ہیں تو فرینز ہم ڈسکی جانے باگ ہیں اور آپ یہ ٹیپ نوٹ کر لیں گیارہ زیرو نوے ورٹیکل اونیتی پانچ سو تو یہ ہے اس کو میں لگاتا ہوں جناب زوم سگنل پر یہ دیکھیں زوم سگنل پر لگ گئی اور اب یہ دیکھیں اس کی سیڈ پر کوئی بھی نہیں لگی اسے لائے ٹھیک ہے اب وہی لن بی اے یہ دیکھیں یہاں پر میں جیسے ہی رکھوں گا تو یہ در آپ سگنل چیک کرنا پہلے اس کے سگنل بلکل نہیں آ رہے تھے آپ آگئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سگنل اور پیچھے چینل بھی ورک کرنے لگیا یہ دیکھیں ایسے رکھی میں نے وہی لن بی اے اس کے بعد یہ سگنل چیک کریں تو فرینڈ میں محید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تفتہ کے لیے مجزد دیجئے اللہ حافظ